آپ کے شہر قصبے گاؤں گلی مولنے دروازے پر شمیم بھائی لے کر آئے ہیں انڈین مٹکا کلفی لے کر آئے ہیں پانچ سوپے والی اور سپیسل دس سوپے والی انڈین مٹکا کلفی دوچھ گویا چینی قصدہ کاجو بادام سبھی میماؤں سے بنائی جس نے انڈین مٹکا کلفی خواہی اس نے بہتر ہی بتائی آئیے ہماری پرچار گھالی پر آپ بکھائیے گا اپنے یار دوستوں کھلائیے گا پورے پریبار کو کھلائیے گا آرے تم ادھر سے ادھر کیوں نہیں آتے شمیم بھائی انڈین مٹکا کلفی والے کیا نظر نہیں آتے دام کم اور کلفی میں ہے دم پانچ سوپے والی سپیسل دس والی دوچھ گویا چینی قصدہ کاجو بادام سبھی میماؤں سے نیر میں یہ بڑی کاری گری سے بنائی گئی بڑے اونچے سے لوکائی گئی اس میں میماؤں ملائی گئی ملتی کا ایسی کلفی ہے آپ کے لیے آدھر دے کے بنوائی گئی دل دیکھ رہے ہونا جگر دیکھ رہو شمیم بھائی انڈین مٹکا کلفی والے میرٹ کی رانی اور دلی کا راجہ انڈین مٹکا کلفی خانہ ہے وہ جلدی سے ہماری پرچار کاری پہ آجا ہے پانچ والی سیزر دس والی ڈال پر بیٹے سات کم اتر ساتوں مانگے گنہ انڈین مٹکا کلفی خائے ڈمپل کواڑیا لے آیا راجہ انڈین کس نے یہ کلفی ہے بڑی سندر کھائے گی یہ ماں مالکی لے کے آیا ہے درمندر ہم نے لگا دی نظر دولت میں آگ لگا کر ہم نے یہ کھیل کھیلا ہے کوئی پوچھے بتا دینا شمیم بھائی کلفی والوں کا ٹھیلا ہے وہ گھر وہ در ٹھکانا پتی پہ گرے شب نم تو پتی نم نہیں ہوتی انڈین مٹکا کلفی خانے سے دولت کم نہیں ہوتی قیمت پانچ روپیہ اور دس روپیہ میرے پاس آئیے گا انڈین مٹکا کلفی خائیے گا میں کھلا ہوں گا پیار سے ہمیں بچیوں ادھار سے ادھار مانگ کر یوں شرمندہ نہ کریں فول گلاب کا اے خراب نہ کرو یہ کلفی لائے شمیم بھائی ان سے ادھار نہ کرو دل پہ کیا گجری انجان کیا جانے انڈین مٹکا کلفی کا سوات نادان کیا جانے ہواوں کے ساتھ لگے گھر پرندوں کے کیسے بنے گھوسلے توفان کیا جانے اور بھئیہ کسی کو پرچار برانہ ہو سمفر کریں رنگ پو بھائی رنگ پو بھائی کا نمبر نوٹ کریں پچے آنمائے تین سو ساٹھ ایک سو چوہتر جیرو آٹھ تو گم کی تنہائیوں میں جسے ڈھونتا ہے وہ انڈین مٹکا کلفی والا شمیم بھائی تیرے محولے میں گھونتا ہے انڈین مٹکا کلفی نہ کھائی تو حسرت رہے گی سال بھر جوان پر شکایت رہے گی دھنا تو رنگ لاتی ہے پتھر سے پتھ جانے کے بعد یہ انڈین مٹکا کلفی مجھا دیتی ہے ہوتوں سے دب جانے کے بعد نرم اتنی ہے کہ ہوتوں سے بھی ٹوڑ جائے بچہ یا پھوڑا سب کو یہ بھائے رنگ جمع دے دھوم مچا دے انڈین مٹکا کلفی موکہ سوات بنا دے دماغ کو تاجگی پہنچا دے دوپ سے بچائے پیاس کی شدت کو مڈائے دماغ کو ترو تاجہ بنائے گینا ہے ٹوٹے پیمانے میں جام نہیں آتا عشق میں آرام نہیں آتا دل توڑنے سے پہلے سوچ لیتے ٹوٹا دل کسی کے کام نہیں آتا دوپ سے شام ہو گئی تمہیں سمدانے میں دیر نہ کرو میرے پاس آنے میں مجھا نہ آئے انڈین مٹکا کلفی کھانے میں رپٹ لکھائی دیو تھانے میں گجب کا سوات میری خود انٹیسٹ مجھے دار سوات ہمیشہ رکھو گیا میرا دل کو میری جان میرا قرار بھی لے لو تمہاری جے میں پیسے نہ ہو برابر والے سے اُدھار لے لو لیکن انڈین مٹکا کلفی جرور خواہ قدرت کی مرجی کے بینہ پیڑ تو پیڑ ایک پتی مل نہیں سکتی ہم سے اچھی کلفی کہیں مل نہیں سکتی جار ورانہ ہونا کسی بھی پرکار کا پرچار ہو سمپرگانے رینکو بھائی رینکو بھائی کا نمبر نوٹ کرلیں دلو دیماں کی ڈائیڈی بچیانبر تین سو ساٹھ ایک سو چوہتر جیرو آٹھ گھر بیٹے بھی کیا پر وہاں ہے باٹھ سکتی کبھی سردی تو کبھی گرمی ہے تو قدرت کے نظارے ہیں پیاسے تو وہی رہتے ہیں جو دریہ کے کنارے ہیں میرے سرکار کھائے ہیں برنہ کھڑے کھڑے ایسے ہی لرچائیں گے ہم آپ کے محلے سے چلے جائیں گے آپ ہمیں پھر ڈھونتے رہ جائیں گے اس پر بھی کہنا ہے ہجاروں منجلے ہوں گی ہجاروں کارمہ ہوں گے نگائیں ہم کو ڈھونے گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے اپنے پیسے کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ مال خواہ ایسا بیکار نہ جائے پیسہ پان کھاؤ گے پھوک دوگے شگرٹ پیوگے پھوک دوگے یہ انڈین مڑ کا گلوی بناتی ہے موں کا سواد دماغ کو دیتی ہے تاجگی برا ایسا ہم خود ہی چلے جائیں گے تیرا شہر چھوڑ کے تمہارے شہر میں چیروں کا جال کیسا ہے کسی نے یہ تک نہ پوچھا کے حال کیسا ہے تمہارے شہر کا منظر تو بڑا سوہانہ لگے میں ایک شام چھوڑا لوں تمہیں اگر برا نہ لگے یا تمہارے شہر میں آئے تو اپنے گاؤں سے بھی گئے مکہ کی آس میں آئے تھے پیڑوں کی چھاؤں سے بھی گئے چھوڑ کے گھر پر آئے مہمان بڑھانا چاہیں اپنی شان چلے آئے شریمان انڈین مڈکا کلفی کھلائیے لے جاگا پانچ والی سیزر دس والی مہمان انڈین مڈکا کلفی کھائیں گے سواد بھولنا پائیں نہیں کہنا ہے جھوٹوں کی محفل میں سچے آنے لگے عاشقوں کی محفل میں بچے آنے لگے لڑکیوں کو بہم ہو گیا خفصورتی بڑھ گئی حقیقت یہ ہے موبائلوں میں کیمرے اچھے آنے لگے چھوڑی کھائے چھوڑی کھائے منا کھائے ممی کھائے بچہ کھائے بچی کھائے چچا کھائے چچی کھائے پانچ والی دس والی انڈین مڈکا کلفی لے کر سمیم بھائی آئے ارے امہ ہو چاچی آنٹی ایک کام پھر کر لی چوکا واسن جھالو کھٹیا بات میں بھی لیا یہ شمیم بھائی انڈین مڈکا کلفی لائے پہلے یہ کھائے لے اور ناتی نوازن کو پھوٹی پھوٹن کو خوائے لے پانچ والی دس والی ہے ہماری کلفی کا سواد ان بچوں تو پوچھ لو یہ بچے روڈ ڈیلی ہم سے دیکھر کھاتے ہیں سمیم بھائی مڈنی سب بچے کھا رہے پہر چھوڑ کے ہماری انڈین مڈکا کلفی بچے اگر کھائے تو قدردان بنے جوان کھائے پہلوان بنے دولہ کھائے جوان بنے کیونکہ اس میں میبہ ہی میبہ ہے دودھ خویا چینی رزتہ کاجوبہ ہم سبھی میبہوں سے نرمے یہ ہے نیا پانے کی خواہش میں پرانا چھوڑ جاتا ہے تمہیں اپناوں کو مجھ سے دمانا روٹ جاتا ہے محبت لکھنے پڑھنے میں آسان لگتی ہے محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوڑ جاتا ہے یوں ہی تیرا جلوہ میں فیلم میں شرے آم نہیں تجھے کلفی کے لاغر پہلوان نہ بھرانو تو شمیم میرا نام نہیں دیکھیں گے ستا اور بھی یا کسی کو پرچار بھرانا ہو سمپر کریں رینکو بھائی رینکو بھائی کا نمبر نوٹ کر لیں گھر بیٹے بھی کیاپن مکھائیں بارٹ سب دوارہ چاندنی ساؤنڈ سرویس رینکو بھائی موبائی نمبر پچیانویں چین سو ساٹھ ایک سو چوہتر جیرو آٹھ موسیقی